اسلام علیکم دیر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سنگھارے کے فوائد اور استعمالات اور سنگھارے میں پائے جانے والے اہم گزائی اجزاء کا ذکر کریں گے اور اس ویڈیو کے آخر میں مختلف نسخہ جات میں سنگھاروں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال نشان پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے نشان پہ ہلکا سب پش کر کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کر دیں انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا سردیاں شروع ہوتے ہی منڈیوں اور بازاروں میں سنگھارے لوگوں کی نظر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں سنگھارا ایک قسم کا سستہ اور بہ آسانی ملنے والا پھل ہے جو کہ عام طور پر طلاب میں لگایا جاتا ہے اس کی بیل پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہے پختہ بیلوں پر چھوٹے چھوٹے تکونے قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں جو سنگھارے کے نام سے جانے جاتے ہیں سنگھاروں پر سینگوں کی طرح کانٹے ہوتے ہیں سنگھارے کے اندر کا گودہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور یہ گریہ ہی کھائی جاتی ہے جسے عام طور پر کچھا یا اوبال کر کھایا جاتا ہے اور پیس کر آٹا بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے چائنیز کھانوں میں سنگھارہ کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے سنگھاروں میں کاربو ہارڈریٹس بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں پروٹین، ویٹامین بی، پوٹاشیم اور کاپر بھی کافی مقدار میں ہوتے ہیں کچھا سنگھارہ ہلکا، میٹھا اور خستا ہوتا ہے جبکہ ابلہ ہوا سنگھارہ اور بھی زیادہ مزیدار اور ذائقہ دار ہوتا ہے سنگھارے کا ذائقہ بلکل منفرد ہوتا ہے اس کے کھانے سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے کچھ ممالک میں سنگھارے کو سلات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ سنگھارے میں مجود کیلوریز، دوسری سبز پتوں والی سبزیوں کی نسبت کم ہوتی ہیں تاہم اس میں مجود آئرین، پوٹاشیم، کیلشیم، زینک اور فائبر کی مقدار اس کے استعمال میں اضافے کا باعث بنتی ہے خوشک سنگھارے کے صفوف کی خوراق 20 گرام سے 50 گرام تک ہے دیر سنگھارے کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے اردو اور ہندی میں اسے سنگھارا کہا جاتا ہے بنگالی میں اسے پانی پھل کہا جاتا ہے گجراتی میں اسے سنگوڑا کہا جاتا ہے میراتھی میں اسے شنگھارا کہا جاتا ہے انگریزی میں اسے وارٹر چیسپ نٹ کہا جاتا ہے نباتاتی اس کا نام ٹرپا بیسپائنوسا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے مزاج کی تازہ سنگھاڑا سرد و تر اور سوکھا سنگھاڑا سرد خوشک ہوتا ہے سنگھاڑے کے فوائد اور استعمالات کا ذکر یہاں پہ ہم کرتے ہیں سنگھاڑا مت بھی با ہوتا ہے مادہ تولیت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس کو گھاڑا بھی کرتا ہے جریان کی استعمال میں سنگھاڑے کا استعمال مفید ہے جن عورتوں کو زیادہ ایام آتے ہیں ان کو سنگھاڑا ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کے استعمال سے زیادہ ایام میں کمی تو آتی ہی ہے ساتھ ہی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے جن عورتوں کی بچہ دانی کمزور ہو گئی ہو اور انہیں اولاد کی آرزو ہو یا اسکاتے حمل کی عادت ہو انہیں بھی سنگھاڑے کا استعمال کروایا جاتا ہے حلق کی خوشکی کو دور کرتا ہے تازہ سنگھاڑا پیاس بچھاتا ہے سنگھاڑا خون کی خرابی کو دور کرتا ہے امراض قلب میں سنگھاڑے کا استعمال نہائیت مفید ہے اور دل کی جلم کو دور کرتا ہے جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے اور جسم کو فربا کرتا ہے گردہ کی پتھری کو توڑتا ہے خونی دست آنے کی صورت میں سنگھاڑے کا استعمال بہت مفید ہے اگر تازہ نہ ملے تو ایک دولہ خوشک سنگھاڑے پیس کر صبح دوپہر اور شام ہمرا پانی لینے سے فورا فائدہ ہوتا ہے اس کو دہی کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے سفراوی بخار میں چھ ماشا صفوف سنگھاڑا ہمرا پانی لینے سے فائدہ ہوتا ہے تپے دکھ کو روکنے اور بیماری کی صورت میں سنگھاڑا کھانا مفید ہے سنگھاڑے کی استعمال سے دات مضبوط اور چمکدار ہوتے ہیں اس سے مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں زخموں سے خون بہنے کو روکتا ہے اسے اندرونی اور بیرونی دونوں طور پر استعمال کیا رہتا ہے بیرونی طور پر صفوف سنگھاڑا زخموں پر چھڑکا جاتا ہے سنگھاڑا گرم امراض میں بے حق مفید ہوتا ہے اکثر دودھ بیچنے والے سنگھاڑے کے آٹے کو دودھ میں ملا کر اوبالتے ہیں تاکہ ملائی زیادہ آئے سنگھاڑے کا استعمال نشے اور خمار کو درست کرتا ہے سنگھاڑے کا استعمال مقت کے ناسور کو دور کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ استعمال کے کیا نقصانات ہوتے ہیں سنگھاڑے کے بیشمار فوائد ہیں اور اس کے نقصانات تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں اس کا اگر کوئی نقصان ہے تو وہ یہ ہے کہ سنگھاڑا قابض ہوتا ہے اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے کولنش یا پیٹ درد کے شکایت ہو جاتی ہے لہذا مناسب مقدار میں اس کو استعمال کرنا چاہیے سنگھاڑے کے آسان اور آزمودہ مجربات اب ہم دیکھتے ہیں کہ نسخہ جات میں سنگھاڑوں کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں سنگھاڑے کے آٹے کی روٹی بنا کر کھلانے سے آئیام کی زیادتی کا عرضہ دور ہو جاتا ہے مادہ تورید یعنی جراسیم کی کمی کے لئے جراسیم کی کمی کے لئے سنگھاڑے کے صفوف کو مناسب مقدار میں دودھ کے ساتھ لینے سے منی کی کمی کا عرضہ دور ہو جاتا ہے اور جراسیم کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے قلت منی کے لئے سالم مثلی 3 گرام سنگھاڑے کا صفوف 3 گرام اور بنولے کا صفوف 2 گرام تینوں کو دو سو پچاس گرام دودھ گائے میں ملا لیں اور چھلکہ اسب گول چھ گرام چینی بیس گرام شامل کر کے کھیر بنا کر استعمال کروائیں نہائیت مفید ہیں جراسیم میں اضافے کے لیے سالم مصری مغز پمپا دانا سنگھاڑے کا سفوف ہر ایک تین گرام ان کو دو سو پچاس گرام دودھ گائے میں اچھی طرح پیس کر جب گاڑا ہو جائے تو بیس گرام چینی ملا کر پلائیں یہ نہ صرف منی پیدا کرنے بلکہ جراسیم بڑھانے کے لیے بے حق مفید ہیں آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک نایاب مسکر چنیہ گون چھ گرام سنگھاڑے کا سفوف چھ گرام تالمخانہ چار گرام اور اسی طرح سالم مصری چار گرام مازو سبس تین گرام اور چینی سب اجزاء کے برابر تمام اجزاء کا سفوف بنا لیں اور چار سے چھ گرام ہمرا نیم گرم دودھ کھالی پیٹ لیں منی کے پتلاپن اور صورت کے لیے انتہائی مفید ہیں تو ڈیر آج ہم نے ذکر کیا سنگھاڑے کا سنگھاڑے کے فوائد دیکھے اس کی استعمالات دیکھے اور مختلف نسخہ جات میں سنگھاڑوں کو کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ دیکھا تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے